اسلام علیکم ناظرین پروگرام قانون کے دائرے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیز عبداللہ گھریلو تشدد ایک ایسا موضوع ہے جس پر آج تک بہت گفتگو ہوئی بحثوں مباعثے ہوئے اس کی وجوہات جاننے اور ان کو حل کرنے کی ہر سطح پر ممکن کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جو صدیوں سے حل طلب ہے آج ہم گھریلو تشدد سے بچاؤ کے لیے اس کے قانونی پہلو پر بات کریں گے گھریلو تشدد کیا ہے کون سے قوانین ہیں جو خواتین کو گھریلو تشدد سے محفوظ رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فروخ علیہ سیما صاحب اسلام علیکم سر کیسے مزا جائیں آپ کے والیکم اسلام جی ٹینکیو ویری مچ عزیر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں سر بتائیے گا کہ گھریلو تشدد میں صرف خواتین شامل ہیں یا اس میں مرد اور بچے بھی آتے ہیں دیکھیں عزیر جب ہم ڈومیسٹک وایلنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں گھریلو خواتین بھی شامل ہیں بچے بھی شامل ہیں مرد بھی شامل ہیں اور اس میں جو گھر میں کام کرنے والی میڈز ہیں جو گھریلو ملازمین ہیں وہ چاہے بچے ہیں اور چاہے بچی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں سر خواتین اپنے گھروں میں ہی محفوظ نہیں ہیں کیوں دیکھیں عزیر یہ اگر اس کو ہم اس کا تقابلی جائزہ لیں تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت یہ ان فارچو نیٹ ہے ہمارے لیے اور یہ ایک علمیہ ہے اس کو میں ایک عادت بھی کہوں گا ایک اس کو نفسیاتی بیماری بھی کہوں گا کہ یہ ایک ہمارے معاشرے میں اس قدر یہ ایک بری عادت بن چکی ہے کہ خواتین کو اور ہم ہماری سوسائٹی میں اس پہ ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمارے رولرز ایریاز میں خواتین کو بورا بلا کہنا اور ان پہ تشدد کرنا اور جسمانی تشدد کرنے کو بڑی ان فارچو نیٹ ہے ہمارے لیے کہ اس کو مردانگی سے تشبیح دی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں یہ کام کرنے کے بعد ہم کوئی بڑے زور آور مرد ہیں جو ہمارے لیے ان فارچو نیٹ ہے اس کے لیے ہمیں انیشیٹ لینے ہوں گے اس میں کردار ادا کرنا ہوگا کہ ہم اس سوسائٹی کے اس ناسور کو جلدہ جلدہ ختم کر سکے صرف گریلو تشدد خاص طور پر خواتین پر اس کے بڑھتے ہوئے رجانات کی وجوہات کیا ہیں دیکھیں حضرت جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ اس کے بڑھتے ہوئے رجان کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت سے پہلوں پر نظر دڑائی جا سکتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے رولر ایریاز میں اگر کوئی اس کو گریلو خواتین پر تشدد کرتا ہے ان کو اور یہ ان کے انگینسٹ وائلنس کرتا ہے وہ چاہے جسمانی تشدد ہے چاہے وہ باتوں سے ہے ایک تو میں اس کی ڈیفینیشن بیان ضرور کرنا چاہوں گا ڈومیسٹک وائلنس میں وائلنس کیا ہے وائلنس بسیکلی یہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی خواتین کو پکڑ کے ماریں پیٹے آپ ان کو تھریٹ دیں ان سے جان سے مار دینے کی دمکییں دیں ان کو یہ دمکییں دیں کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا اس پہ کھانا بند کر دیں اس کے نان و نفکہ جو ہیں وہ دینا بند کر دیں آپ اس کو کھانا دینا بند کر دیں اس کے حقوق کسی بھی طرح جو اس کے رائٹس ہیں ان کو اگر آپ سلب کرتے ہیں ان کو اگر آپ روک دیتے ہیں تو وہ وائلنس ہے اور وہ تشدد کے ہی زمرا میں آتا ہے تو اس کی وجوہات جیسے جو کہ آپ کا کوئیسٹن ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی وجوہات ہمارا وہی ایک سسٹم ہے جیسے میں نے کہا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں اس کی اویرنس نہیں ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ان سے بڑے یہ ہمارے آس پاس فلان گھر میں یا فلان جو ہے وہ بندہ تشدد کر رہا ہے تو اس کو دیکھے میں بھی اس کو اپنا ہوں اور بڑی زور آور مرد بن کے اپنی جو بیوی ہے یا خواتین ہیں اور جو بہن ہے جو ماں ہے ان کو اپنے ان کے اوپر ڈومینیٹ ہو کے رہوں دوسری اس کی وجوہات میں سمجھتا ہوں کہ نشا بھی ہے جو شراب ہے جو اس طرح سے نشاور چیزوں کو لیا جاتا ہے اس کے بعد ان کی سینسز وہ ٹھیک نہیں رہتی اور وہ اس طرح کے تشدد کے اوپر آ جاتے ہیں تیسری اس کی وجہ نفسیاتی بیماری بھی ہے کہ کچھ لوگوں میں ایک دم سے بہت زیادہ وہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں پتا نہیں لگتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہ اس میں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں سر ایک بہت اہم سوال ہے یہ بتائی گا کہ خواتین پر اگر تشدد ہوتا ہے تو قانونی طور پر ان کے لیے کون سے ایسا قانون ہے جو انہیں تحافظ فرام کرتا ہے دیکھیں اس میں ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا یہ ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ کا ٹوزن سکسٹین میں پنجاب پورٹیکشن آف وومن اگینس وائلنس ایک ٹوزن سکسٹین میں بنایا گیا کہ جو بڑا کمپریہنسیو ہے اور کافی حد تک وہ خواتین کو پورٹیکٹ کرتا ہے وہ بڑا زبردست قانون ہے اس میں ان کے بڑے رائٹس ہیں اگر تو اور اس میں جو ہے وہ اگر کوئی اس میں سیکشن موجود ہے کہ اگر کسی خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور وہ اگر کوٹ میں جانا چاہتی ہے تو اس کی سیکشن فور ہے اس کے تحت وہ کوٹ میں جائے گی فائیف سکس سیون اور ٹویلیون ٹویل تک اس کی ایکٹ کی سیکشنز ہیں جن کے تحت وہ سارے کا سارا ان کا ٹرائل ہوگا اب اس میں ان کے رائٹس کی اگر ہم بات کریں تو ان کے پاس بڑے اچھے رائٹس ہیں اس میں جو ہے وہ انہوں نے ہیلپ لائن نمبر دیا ہوا ہے اور دیکھنے کے بعد اس کے شواحت کٹھے کرے گی اور تمام چیزوں کو دیکھے گی اور اس کے بعد وہ اس خاتون کو پروٹیکٹ کرے گی اس میں بہت اچھا جو جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے وہ کام ہے پنجاب سیف سٹی پوجیکٹ انہوں نے اس کی ایپ بنائی ہوئی ہے اس ایپ کو بڑا ایزیلی ڈانلوڈ کرے ہیں اپنے موبائل میں خواتین اور کبھی بھی ایسی کوئی صورتحال کا سامنہ ہونے ہو اس ایپ کے ذریعے وہ پولیس تک جو ہے وہ اپنی ریسائی کر سکتے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ون فائب کی کال پنجاب پولیس کی اویلیبل ہے اگر کسی جگہ پہ کوئی خاتون خواتین جو ہے وہ اگر تشدد کا نشانہ بن رہی ہے تو ون فائب پہ کال کریں پولیس وہاں پہ ویدہ نام منٹس دیلیس پہ ہوگی اور ان کو پروٹیکٹ کرے گی جی بالکل آپ نے وومن سیفٹی ایپ کے بات کی ہے وومن اس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ون فائب جو ہے وہ بھی ہلفل ہے سر آپ نے بات کی ایویڈنس کی فرس ٹائم جب خواتین پر تشدد ہوتا ہے تو ان کے پاس کون سا ایویڈنس ہونا چاہیے فارکزمپل گھر میں ان کے تشدد ہوا ہے تو وہ ایویڈنس کس طرح کلیکٹ کر سکتی ہیں کس طرح وہ کوٹ سے رجوع کر سکتی ہیں دیکھیں عزیر اس میں سب سے زیادہ ضروری آج کیا ہمارا جو آئی ٹی کا دور ہے اور اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے ہماری موبائل ڈوائسز جو ہیں موبائل فون اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ان کا بڑا اہم رول ہے میں انفارچونیٹ ہے ایک واقعہ جو راولپنڈی میں کچھ ہی عرصہ پہلے واقعہ پیش آیا جس پہ میں سمجھتا ہوں شدد کا نشانہ بنا رہا ہے اور اس کی بہنیں اس کی تمام ریکارڈنگ اور ویڈیو کر لیں دیکھیں یہ بڑی ویلڈ ایویڈنس ہے جس پہ پنجاب پولیس نے فوری طور پر ایک آر وی کی اس کے ریلیونٹ بڑے لرنڈ پولیس آفیسر ایس پی ان کے گھر پہنچ گئے انہوں ان کو جا کے ان کی دل جوئی کی اور اس پہ قانونی کاروئی کی اس طرح سے ایویڈنس کولیکٹ کرنے کے لیے سب سے ضروری اور سب سے اہم ہمارے پاس اس وقت موبائل ڈیوائسیز ہیں ان کے ذریعے ریکارڈنگ کر لیں فوٹوز لے لیں ویڈیوز بنا لیں یہ سب سے اہم اور ضروری چیزیں ہیں کیونکہ اگر کوئی خاتون کو خواتین کو حراسہ کرتے ہیں اور وہاں پہ بچے موجود ہیں تو وہ بھی اس سے ریلکٹنٹ ہوں گے ڈریں گے ایویڈنسیز دینے کے لیے تو موبائل ایویڈ سوز فار ایویڈنس اس کو یوز کر کے اس کے ایویڈنس کولیکٹ کر لی جائیں اور اس کے بعد آپ ہیلپ لائن کے اوپر کال کریں ہیلپ لائن پہ کال کر کے وومن پروٹیکشن آہ افیسر گھر تک آ جائے گی یا ون فائب پہ کال کریں یا پنجاب سیف سٹی کی جو ایپ ہے وومن سیفٹی ایپ اس پہ آپ ڈانلوڈ کر کے اس پہ آپ رجوع کریں اور وہ آپ تک آجیں گے اور وہ آپ کے پاس ایک بڑا سالٹ پروف ہوگا سیر بتائیے گا خواتین جو پنجاب کے خواتین کے قوانین بنائے گئے ہیں یا ایکٹ کے طور پر جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں امینمنٹ کی ضرورت ہے ابھی بھی عزیر یہ بڑا اچھا قانون ہے بڑا اچھا سٹیپ ہے اور بڑا کمپریہنسیو ہے اس میں بہت زیادہ حد انتک خواتین کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں مزید امینمنٹس ہو قانون تو کوئی جو ہے وہ سٹاپ ہونے والی چیز نہیں ہے دور حاضر اور وقت کے مطابق اگر اس میں کوئی پوزیٹیو امینمنٹس کر دی جائیں تو وہ بہتر اور اچھی ہوں گی لیکن جو قانون آر ایڈی موجود ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہو تو وہ بھی بڑی حد تک خواتین کو پروٹیکٹ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آویرنیس کی ضرورت ہے عوام کو آگاہی کی ضرورت ہے جو ہمارا قانون ہے اس پہ عمل پیرا ہو سکتا ہے دیکھنے اس میں اور بھی ایڈ کرتا جوں تو کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کے تحت اور ہمارے اس چینل کے تحت جو ہے وہ خواتین کو اس پہ آویرنیس ہو یہ قانون جو وومن پروٹیکشن ایکٹ ہے اس کے علاوہ یہ قانون اگر کسی خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کو فیزیکلی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس میں ہماری پاکستان میں مجود تازیراتیں پاکستان پی پی سی جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر دی جاتی ہے سپوز اس کی سیکشن جو ہے وہ تین سو بتیس تیتیس پینتیس چھتیس سینتیس ایل وان ٹو جو جو اس پہ تشدد کس ستک ہے خراش ہے دکم ہے تھپڑ ہیں اس میں چوٹ آگیا ہے کس ستک وہ چوٹ ہے اس طرح سے وہ قانون اس کے اوپر ہمارا پاکستان پینل کورٹ جو ہے تازیرات پاکستان جو ہے اس کے قوانین اس کے اوپر لاغو ہو جاتے ہیں جس کی سزائیں آپ سمجھیں کہ دو تین سال سے لے کے یا تین ماہ سے لے کے پچیس سال تک سزا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کس ستک تشدد کا نشانہ بنایا گیا سو میں سمجھتا ہوں کہ پی پی سی جو ہے وہ بھی اس کے لیے آہ اویلیبل ہے اور اس حوالے سے ہماری خواتین اس معاشرے میں بڑی حد تک پورٹیکٹ ہے لیکن وہ اگر اس کے اوپر سٹیپ لے اویرنیس کی ضرورت اس بات کی بڑی ضروری ہے کہ ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور ان کو کھانا نہیں دیا جاتا تو یہ بھی ساری ان کی پورٹیکشن کے لیے لا موجود ہے اور ان کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے سر آپ نے کہا کہ خواتین کو سٹیپ لینے چاہیے لیکن ہمارے معاشرے کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ خواتین اگر سٹیپ لیتی ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین وہ خود مختار ہو گئی ہیں اور وہ اپنی جو مشرطی یا اخلاقی اقدار ہیں ان سے بڑھ رہی ہیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک تو خواتین اگر کوئی جوب کرتی ہیں ورکنگ لیڈی ہیں اور اگر وہ کوئی ایسا سٹیپ لیتی ہیں اپنی رائٹس کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ خود مختار ہو گئی ہیں ان کو اپنی ڈومین میں ضرور سے رہنا چاہیے اپنے ہسپنڈ کے جو حقوق ہیں اپنے فادر کے جو حقوق ہیں بھائی کے جو حقوق ہیں جو ڈیوٹیز ہیں رسپونسبلیٹیز ہیں ان کو ضرور سے انہیں فولفل کرنا چاہیے لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اگر جوب میں چلی گئی ہیں اور وہ اگر ورکنگ لیڈی ہو گئی ہیں یا اپنے رائٹس کے لیے انہوں نے آواز اٹھا لیا اور وہ پتہ نہیں انہوں نے اپنی خود مختاری جو ہے وہ کر لیا ایسا بالکل نہیں ہے رائٹس تو مردوں کے بھی ویسے ہی ہیں بچوں کے بھی ویسے ہیں خواتین کے بھی ویسے ہیں اور اپنے رائٹس کے لیے ہر شہری کو ہر قدم اٹھانا چاہیے اور وہ قوانین بھی اسی وجہ سے ہیں اور اس پہ سٹیپ اٹھانے والی خواتین بہادر بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں ایڈیوکیٹڈ بھی ہیں خواتین پر تشدد کی کون کون سی دفعات ہیں اور ان کی مینیمم سزا کیا ہے دیکھیں اوزہر خواتین پر اگر تشدد ہوتا ہے اور وہ اگر جسمانی ہے تو وہ ہماری اس کے لیے رائٹس کے لیے ہماری تازیرات پاکستان جو پی پی سی پاکستان پنل کورڈ ہے وہ اس کے لیے اویلیبل ہے اگر تشدد ہوتا ہے تو وہ اس میں اگر ہم اپنے پی پی سی کی سیکشن دیکھیں تین سو بتیس تین سو تیتیس تین سو پینتیس چھتیس سینتیس تک اس کے اوپر اویلیبل ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تشدد کس نویت کا ہے وہ بڑا سنگین قسم کا ہے کہ وہ جو چوٹ ہے یا ضرب ہے وہ مائنر ہے تو اگر اس کو ہم دیکھیں کہ منیمم اس کی سزا کے اگر ہم بات کریں تو وہ تین ماہ سے لے کے پچیس سال تک ہے اگر وہ تین سو سینتیس ہے تین سو سینتیس ایل ون ایل ٹو ہے اس میں پانچ سو چھ بھی اگر ان کو جان سے مار دینے کی دمکییں بھی دی جاتی ہیں تو پانچ سو چھ بھی اس کی پی پی سی کے ایڈ ہو جائے گی تو اس کے لیے ہمارے پاس اس کی بڑی جو ہے وہ دفعات موجود ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان پر تشدد کس طرح سے ہے اور پاکسن پینل کورڈ اس پر آ جاتا ہے اگر ہم اس کے اوپر بات کریں دہ پنجاب پروٹیکشن ایکٹ کی وومن پروٹیکشن ایکٹ اگینس وائلنس کی بات کریں تو خواتین کے اس ایکٹ کی اگر بات کریں تو اس کی سیکشن چار ہے چار کے تحت کوئی بھی خاتون اپنے تشدد کرنے والے اگینسٹ کوٹ میں جائے گی اور سیکشن فور کے تحت سیکشن فائیو سیکس سیون ایٹ الیون تک اس کی سیکشنز اس کے ٹرائل کی اور اس کے وہ مجسٹریٹ کے پاس جائے گی وہاں پہ جا کے اپلیکشن دے گی اور اس کے وہاں پہ ٹرائل ہوگا اور اس میں جو تشدد کرنے والا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ویدنہ فورٹین ڈیز وہ اس کا جواب داخل کرے گا اور جواب داخل کرنے کے بعد مجسٹریٹ کے اگر ڈسین ٹھیک نہیں آتا اور اس خاتون جس کے اوپر تشدد ہوا ہے تو اگر ڈسین اس کے اگینسٹ آ جاتا ہے یا دوسری کوئی بھی اس میں اگریب پارٹی اپیل کے لیے وہ ڈسٹری کوئٹ چلے گی اڈیشنل انڈ سیشن جائے صاحب کے پاس تو وہ اس کی فائنل کوئٹ ہے جو بھی ڈسین ہو جائے وہ چیلنج بل نہیں ہے اس لیے یہ قانون اس کے اوپر بڑا زبردست ہے اور بس اس کی امپلیمیٹیشن کی ضرورت ہے اور ہمارے خواتین کو اس کے اوپر سٹیپ لینے کی ضرورت ہے جی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس پہ ہم نے بات کی گھریلو تشدد کے حوالے سے ایک نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ